سبر اور تحمل سے ان کو سنا جب آپ کسی کو سبر اور تحمل سے سنتے ہیں کہ میں نے اپنے افسران سے اور ڈی جی صاحبان سے گزارش کر رہا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اپنا دکھ سنانے والا اپنا درد بتانے والا آدھا 50% تقریباً وہ مطمئن ہوکے جاتا ہے کہ یہ اور کچھ نہیں لیکن میری بات تو کسی نے ضرور سننی تو گدھاربا کا کیس ان کیسز میں سے تھا جو کہ انتہائی مشکل ترین کیسز کیا تھا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو لوٹا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیلی ہے یہ کوئی آرڈینری فراڈ کا کیس نہیں تھا یہ کوئی آرڈینری پبلک چیٹنگ کا کیس نہیں تھا بلکہ اس میں جو فیرونیت اور جو ان کا رویہ کا مفتیان کا اس کے بعد ہوا یہ کہ جو دولت انہوں نے غلط طریقے سے کٹھے کی وہ غلط طریقے سے ہی تقسیم بھی ہو گئی اور انہوں نے جائے انویسٹمنٹ کی یہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے قدرک ایک اپنا نظام ہے اور یہ قدرک کا اندکام تھا جو خود انہوں نے قدرک نے مفتیان سے دیا اور آج وہ جیل کی سرامہ کے پیشی ہیں یہ بلکی تاریخ کا نصر سب سے بڑا کیس تھا بلکہ عدالتی تاریخ کا بھی اس میں چودہ سال کی سزا کچھ لوگوں کو کم سزا لیکن اس میں دس عرب سے زائد جرمانہ تھا میں خود جوڈیشن سرویس میں تیسا پہ تیسا پہ تیسا رہا ہوں ہائل جوڈیشن فورمز میں کا حصہ رہا ہوں لیکن اتنا بڑا جرمانہ اس سے پہلے آج تک جوڈیشن ہسٹری میں کم اس کا میری نارج میں نہیں ہے کہ ایسا کو جرمانہ آئیت کیا گیا اس لیے پوری ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے جو ان کی جائدات ہمارے پاس موجود ہے دیکھیں جرمانہ اگر وصول ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کی اشیوئی ہو جائے گی ہر آدمی کے درد کا درمہ ممکن ہوگا ہر مستقی ان کو اس کو لیوٹی رقم مل جائے گی لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جرمانہ ہے شاید ان کی اپنی مالی حلات اب اس قابل نہیں ہے کہ جرمانہ ادا کر سکیں جیسے میں تھوڑی دیر پہلے ارز کی قدر کا ایک اپنا نظام ہے آپ جو بہتے ہیں آپ وہی کٹتے ہیں اور اس نظام کا یہ حصہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں غلط کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اس کا صلح پروردگار آپ کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آپ کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ جی سزا جزا کا آپ انتظار کریں گا میں اس میں جہاں لیپ کے ڈی جی منگی صاحب نے اس میں بہت میند کی میں ان کے کردار کو ان کی میند کو نیابر اولپنڈی کے سٹاف کی میند کو اہرکان کی میند کو میں اخراجت تحصیل پیش کر دوں اور میرے پاس یہ اتفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان کو اپریشیٹ کروں ان کی میند کو کیسے اپریشیٹ کروں لیکن ان کے ذات میں یہ خیال آتا ہے کہ چلیں کچھ ہر سر پہلے تنخواہیں اچھی بڑھا دیتیں آپ اس کو بھی اپریشیشن کا ایک حصہ سمجھیں اس میں جیسے میں نے کہا ایٹ فان منگی صاحب رالپنڈی کا سارا سٹاف انہوں نے بہت میند کی لیکن کچھ ڈام ایسے ہیں جو پسے بڑھ دفع کار بھی کچھ ہوتے ہیں جب تک وہ اپنا کام نہ کریں تو کامیابی جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے اس لوگوں ان میں جن لوگوں کا نام صرف ایرست آتا ہے اس میں جناب زہر شاہ سا ڈی جی اپریشنیاں تشریف فرما ہے ان کی میند ان کی میند ان کا تجربہ ان کی نوہو ان کی دانیش مندی اس میں کسی قسم کا کوئی سیکنڈ اپینین کا کوئی سوال پہلے نہیں ہوتا اور ہم نے ہمیشہ ان کے تجربے سے میں نے پیسے ایسے چیئرمن ان کے تجربے سے اور دیگر افسراؤں نے ان کے تجربے سے استفادہ کیا اس کے کہا ہمارے ڈی جی ایس نین سامن اگر وہ پیسہ نہ دیں تو تقسیم کیسے ہوتا لہٰذا ان کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ایچ آر میں فیاض قریشی صاحب تشریف فرما ہے ان پہ جب بھی برڈن آیا انہوں نے سمائلنگ فیس سے اس کو فیس کیا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکارا جب بہت زیادہ تقاویٹ ہوتی ہے وہ کراچی چیلے جاتی ہے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کار کے جی آب ناج ہیں ہمیشہ لوتی صاحب موجود ہیں ان کو دب میں ان کو واقعی ضرورتیشت نہیں پڑتی کہ میں ان کو بار بار اپنے قبر میں بلاتا ہوں برگیجر حدید صاحب ہیں رضا صاحب ہیں بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ نیب کی جو کامیابیاں ہیں اس میں پی ایم سے لے کر نائب کاسے سے لے کر چیئرمن برابر کے شریک ہیں اس میں کوئی کریڈٹ چیئرمن کنے جاتا یہ نیب کے اہرکاران کو کریڈٹ جاتا ہے نیب کے افسران کو کریڈٹ جاتا ہے نیب کے سٹاپ کو کریڈٹ جاتا ہے اور کچھ خواتین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو بارہ حال اپنا کام کر رہی ہیں اس سٹاپ پھرکے کسی اپنے پاک کر رہے ہیں لیکن اس کا اس یہ کریڈٹ تمام حصاب میں جاتا ہے میں نے صرف ایک پوشی ضرور کی ہے وہ یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سب کی عزتیں نفس کا خیال رکھا جائے اور جس کے خلاف مقدمہ بنے اس کی کوئی نہ کوئی بنیان ضرور موجود ہو یہ کہ آپ دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سو روپے کی جگہ نیب کی ناداستہ غلطی کی وجہ سے سو روپے ایک سو پانچ ہے ایک سو دس روپے بن گئے ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے گناہ ہے اور اس کے خلاف کیس ریجسٹر کیا گیا ہے یا اس کے خلاف ریفیس تیار کیا گیا ہے اس کی بنیانتی وجہ یہ ہے کہ چیئرمنٹ کی سمیت نیب تو جتنے بھی حلکاران ہیں کیا ہم نے ایک روز خدا کو جواب نہیں دینا ہر وہ سوال ہم سے بھی پوچھا جائے گا جواب حقی سے پوچھا جائے گا نیب کو کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے ہر کیس کا امیق طریقے سے گہرائی سے گیرائی سے مکمل تجزیہ کیا ہے اور جب ایز اچیئرمنٹ میں نے محسوس کیا کہ کیس بنتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پیش قدمی کی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معصوم شخص جس نے کچھ نہ کیا ہو ہم نے اس کے خلاف کوئی کروائی کی ہو اور یہ پہلے دن سے یہ تیادہ کہ نیب ویس کو نہیں صرف کیس کو دیکھے گا اور ہم آج تک اس پالیسی پر کار فرمائے میں اس تاثر کی سختی سی نفیل کرتا ہوں کہ جن اعتصاب بھی ایک طرفہ ہے اعتصاب بھی ایک طرفہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی ہے یا تاثر یعنک ہے یا تو متصابہ بھی روئیہ ہے اور وہ اپنا اپنی فیر اپینین یا اپنی فیر رائے دینے سے فار سیٹن ریزنز ہس کے لاتے ہیں اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کچھ بہت بڑے نام جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا میڈیا بھی میڈیا میں چینلز بھی ان کے ہیں اخبارات بھی ان کے ہیں بہت کچھ ان کا ہے تو نیاب کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ہم نے اپنے محدود وسائل کے باوجود پوری کوشش کی کہ ہم بہتر سے بہتری اور مزید بہتری کی طرف گامزہ دیں اس حصے میں کئی اقدامات ہم نے اٹھائے جس میں تفتیش کا نیا نظام بھی شامل ہے پہلے صرف آئیو صاحب ذمہ دار ہوتے تھے اب ہم جو ذمہ داری تو ہے وہ کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم پہ ڈالی ہے جس میں آئیو صاحب کے سافی سے متعلقہ اڈیشنل یا اڈیشنل ڈیریکٹر یا ڈیریکٹر صاحب اس کے علاوہ صاحب پرسیکوشن برہت سے ایک صاحب سپیشل پرسیکوٹر جو ہمتن وقت انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اٹیش رہیں گے اس کے علاوہ جس کی دارے سے تجربہ کار کسی بھی شخص کی ضرورت ہو اس کی خدمات سے استفادہ کرنا اور سی آئیوٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اجتماعی دانیس سے استفادہ کیا جائے ایک اکیلہ آدمی کتنا بھی لائے پر قابل نہ ہو ایک اکیلہ ایک ہی ہوتا ہے اور دو ہمیشہ یار کے برابر ہوتے ہیں اس لئے آپ کی ذمہ داری شفٹ کر دی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج پہلے سے بہت بہتر ہوئی اس موقع پہ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے کچھ فیصلوں میں ہمیں گائیڈ لائن پروائیڈ کی ہے ہماری اور رہنمائی کی ہے اور اس رہنمائی کی نتیجے میں نیپ کے وہ رول جو کہ گزشتہ انیس سو نوے سے نہیں بن سکے اس میں وہ پایا تکمیل کو پہنچے ہیں ہم نے پریڈنٹ آف پاکستان کو رولز بجوائے جنہوں نے جن کے ہدایت پر اب یہ رولز پرائیم نیسٹرہ پاکستان کو بجوائے جا رہے ہیں اور اس نے پوری یہ موشش کی کہ ہم رولز کو انتہائی میند سے بنائیں ہم نے دیگر ممالک کے رولز کو بھی دیکھا ان سے بھی استفادہ کیا اور آپ یقین کریں کہ یہ رولز بالکل جو مین کارنون ہے اس کے مطابق ہے وہ ایک تجزیہ تجزیہ نگار کی بات نہ دیکھ رہا تھا جو ٹی وی پر موجود تھے اور وہ بڑے عالمانہ انداز میں فرما رہے تھے کہ جی چیئر میں نے اپنے ٹینور میں اضافہ کر دی ہے آپ یقین کریں کہ میں کبھی ایک گھنٹے کا بھی اضافہ نہ چاہو گا نہ کروں گا ٹھیک ہے میرا جو ٹینور تھا جو پروردگار اس کو عزت و عبرو کے ساتھ مقامل کریں مجھے کوئی تشنگی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں کہوں اور نہیں نیاب کے چیئر میںن کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان رولز کے طے اپنے ٹینور میں کسی قسم کا اضافہ کرے گا مجھے افسوس صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے کبھی نہ نیاب کلا پڑا نہ نیاب آڈینس پڑا نہ انہوں نے جوڈیشن فورمز کے فیصلے لیکھیں لیکن چونکہ انہوں نے تنقید کرنی ہوتی ہے تو وہ تنقید کرتے ہیں لیکن میں نے کبھی برا نہیں مانا نیاب نے پیسیتی مجبور بھی کبھی برا نہیں مانا کیونکہ ان کے فرائز ہیں وہ اپنے فرائز کو انجام دے رہے ہیں لیکن جو فرائز دیرمتاری سے انجام دیے جاتے ہیں ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ نیاب پر تنقید کریں گے تضلیل کریں گے تحقیر کریں گے دشنام ترازی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ میں کیا کریں اور کس طرح کریں یہ آج تک ایسا نہیں ہوا بلکہ چند دن پہلے وہ ایک ہمارے ملک کے بڑے سیاستان ہیں میں ان کا نام نہیں دیتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں چیئرمن کو میں منازلے کا چیلنج کرتا ہوں یہ تو اللہ کا لاکھ شکر اور فیاض قریشی صاحب اس کنسپٹ کو بہتر سمجھتے ہیں کنہوں نے مجھے منازلے کا چیلنج نہیں دے دیا اپنا چیلنج انہوں نے منازلے کے حد تک رکھا کیونکہ اگر منازلے کا چیلنج دے دیتے تو پہتا چیلنج کے لئے مشکل پیش آ جاتی کیونکہ ان کی صحت وغیرہ ہم سے بہت دیتا تھا تو یہ دوسرا ایک میں ٹی واز کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جا جا جی نیب کی کیا طاقت ہے یہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا تو میں ان کے خیلوں میں مہتوانے آج کروں کہ نیب ان کے لئے کسی مکھی کو اجانتی نہیں دی کہ ان کے ناک پر بہتے اس لئے اس کے مکھی کے اڑانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں ایک بلکل غیر جانب دارانہ راہ جو میں جس کا اعزار کرنا چاہتا ہوں میں نے ساری عمر منصفی کی ہے اور آج تک اس منصفی پہ کبھی کوئی حرف نہیں آیا انتہائی دارانہ طریقے سے لیکن ساتھ میں اس بات سے آگاہ کہ خامیوں سے بات صرف رب کی ذات ہے کوئی ادار کوئی شخص کوئی اداری ملکہ ہو کوئی شخص ہو افراد کو برو ہو انفراضی طور پر کوئی فرد ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس میں کوئی خامی نہیں ہے چونکہ خامیوں کی موجودگی پروردگاہ میں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامیست یہ رکھی ہے ہے تو یہ کہ رب کی ذات کو نہ ملابیت ہے سجدہ ریزوں اور ساتھ ذہن اور عقل اور دانی سستے دیئے ہیں کہ وہ ان خامیوں کی خامیوں سے جب آگا ہے وہ پھر کوشش کریں کہ وہ اپنی خامیوں پر قابو پا لیں اس لیے ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ نیپ بہتر سے بہتری کی طرف جائے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک غیر غیرمدار آدمی کیسے سے جب میں جہازہ لیتا ہوں میں نیپ کی دوہزار سخرہ سے پہلے کی کار کردگی پر اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ جو بھی ہمارے قابلی احترام چیئرمنٹ صاحبان رہے ہیں ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق اپنی دانیست کے مطابق اپنے طور طریقے کے مطابق بہتر کام کیا ہے وہ بہتری کی جانب لے کے گئے ہیں اگر وہ بہتری کی جانب نہ لے کر جاتے تو شاید ایک دم ٹیک آف کرنا نیپ کے لیے پاسی برد نہ ہوتا پہلی ہی ٹونے نے رکھی امارت کا ڈھانچہ اوروں نے کڑا کیا اس کے بعد اس کی عرائش اور تظیم اس میں دو آزار سترہ کے بعد ہم نے زیادہ میند کی اور جب زیادہ کیس ریجسٹر ہوں گے زیادہ کروشن ہو گی تو زیادہ کیس ریجسٹر ہوں گی اس لیے وہ زیادہ کیس ریجسٹر ہوں گے جب زیادہ کیس ریجسٹر ہوں گے تو زیادہ زماندوں میں ہو گئے لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ زمانت کا وہ جانا کوئی بڑی معاوشتی نہیں ہے کیوں تو مرڈر کیسز میں بھی زمانتے ہو جاتی ہیں بہت سے ایسے کیس ہیں جن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نیپ کے کیسز میں زمانتے نہیں دی اب کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن کو زمانت کے کیسز جن میں انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے یہ واضح نہیں کہا کہ یہ ہماری جو observation وہ tentative nature کی ہیں ان کو سنجیل کیسے لینے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ فیصلہ ہنوز باقی ہے لہٰذا وہ لوگ جو رات کو چینل پر بیٹھ کے کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارے ملکوں نے بیریاں ہوگا اور بھی کیسی نہیں نظراتا نہ کوئی ڈراما ہے نہ موسکی ہے نہ کوئی اور بات ہے لے دے کہ وہ صبح میں شام میں زندگی تیرہ میں نہ ہمیں اس کے راہے مطلب کوئی چیز نہیں ہے لیکن میں ان کی تنقید کیلئے بھی ان کا مشکور ہوں ان کی جائز تنقید تھی تو بھی میں مشکور ہوں ان کی غرق تنقید تھی تو بھی میں مشکور ہوں کہ کم از کم انہوں نے نیاب کو یاک دورکھا ہے وہ ہمیں پھولے تو نہیں تو میں یہ اذکراتا کہ یہ جو رشتہ صرف میں دو سالے میں سامنے رکھوں تو تین سو چونسٹھ اڈرام روپے کی ریکارڈی ہے یہ تین سو چونسٹھ اڈرام روپے کی ریکارڈی ہے یہ یہ ریکارڈی کے مزاق نہیں ہے کسی سے پانچ روپے ریکارڈ کرنا بھی بہت مشکور ہے تین سو چونسٹھ اڈرام کی ریکارڈی یہ کم از کم یہ میں اپنے تمام جو ناکدین ہیں ان سے بہت بہت دبانہ عرض کروں گا کہ وہ کبھی اس طرح بھی توجہ کر دیں پھر اپنے موں سے میاں مٹھی ورنہ کو اچھی بات بھی دیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پلدار پر ترانسپیرنسی انٹرنیشنل وہ کوئی ہمارے عزیز اشتہ دار نہیں ہے سپیشلی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حال دن ہوا میں ورڈ اکلامی فورم کا حال دن ہوا میں ساتھ کے فورم کا حال دن ہوا کسی فورم سے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نیب کے بارے میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو کہ جی نیب میں کیپسٹی بیڈنگی ضرورت ہے نیب کی انویسٹیگیشن کمزور ہے نیب یہ ناکام دارہ ہے نیب اگر ناکام دارہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تین سو چونسٹھ ارب روپئے کہاں سے کور روپئے اور اس کے علاوہ اس وقت نیب کے تقریبا پارہ سو پینتس بارہ سو چاریس سر فرنسز جو ہیں وہ مختلف اداروں میں اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ کیس کو تو لاجیکل ایڈ پر نیب نے پہنچا آئی نہیں تو ان کے خدمت میں بھی مطبانہ عرض ہے کہ لاجیکل ایڈ نیب کے بارے پر صورت ختم ہو جاتا ہے جب رفیز دار ہو جاتی ہے اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ تنقید کرنے سے پہلے آئین اور قانون کا اگر ایک دفعہ سرسری اس کو دیکھ لیا جائے تو ان کو تنقید کرنے میں زیادہ آسانی ہوئی لیکن اس میں صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بارے دوارہ دوارہ کہ چین سو چونسٹھ ارب کی ریکوری اور ٹوٹل جو تقریبا پانچ سو ارب کے نزدیک ریکوری ہے اور دوسرے جو ریفرنسز اس وقت مختلف عدالتوں میں ان میں بارہ سو ارب روپے روان بارہ سو ارب روپے روان اب یہ بھی جناب جیزر صاحب پاکستان کی نوازش ہے کہ انہوں نے یہ ہدایت دی انہوں نے یہ حکم دیا کہ انٹیکریکشن کورس کی تعداد بڑھائی جائے اب انٹیکریکشن کورس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے کیسز کا انشاءالت جلد جلد فیصلہ ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پاکستان کے عوام بھی لے جائے گی کہ جو کیس بھی بنا ہے وہ میرک پہ بنا ہے اگر منی تار دیں گے تو وہ کرونوں کی ہے اربوں کی ہے میں اس بات کو تصمیم کرتا ہوں کہ کسی نے دھیلے کی کرمشن نہیں کی کرمشن کا ریشو تو کرونوں میں اس سے کم نہیں یہ پاکستان اس وقت جو جو گریل رسک میں ہے یہ کس وجہ سے کہ ہمارے مہربانوں کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گریل رسک میں ہیں اور ہم اس بات کو تک ادا کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے گریل جس سے ہمیں بات بکارا جائے اور مجھے یقین ہے کہ پروردگار بھی ہمارے مذہب کرے گا